اب میں اس کے کنکلوڈنگ پورشن کی طرف آتا ہوں جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مرک بے جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہ آج ہماری سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے مثال کے طور پر صورت البکرہ کی 133 نمبر آیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کہاتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں آیت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی آپ کے باوجداد سیدنا ابراہیم اسمائیل اسحاق کے رب کی حبادت کریں گے جو ایک ہی رب ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہوگی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتیں بھی الحمدللہ محدثین نے جمع کی ہیں اب یہ سنتے جائیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفہنے حدیث ہے کتاب الجنائز چپٹر میں صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث ام آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے جاتے لعن اللہ یہود والنصارہ اللہ کی لانت ہو اللہ لانت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر اتخذو قبور انبیاء ہی مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا بولی آزاللہ تعالیٰ اس پہ حضرت عائشہ کے کومنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے ہیں یعنی اجرے کی دیوار گرا دی جاتی جو آج تک نہیں گرائے گی وہ اندر ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے حضرت عائشہ کے اجرے میں دفنایا گیا تو امہ عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا پھر صحیح مسلم کتاب المساجع چپٹر میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق گیارہ سو ٹھاسی نمبر حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاہ سے پانچ دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا اب دیکھ لیں پانچ دن پہلے خبردار تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سات ہزار تین سو باون نمبر حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وسنن یعبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں بت کا لفظ وسن کا لفظ استعمال کیا جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وسن ہوگا چاہے قبر ہو چاہے درخت ہو چاہے پتر ہو مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائیس چپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہزار دو سو پنتالیس نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں تین چیزوں سے منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پہ مت بیٹھنا اور قبروں پر امارت مت تعمیر کرنا یہ صحیح مسلم تین چیزیں یہ ترتیب میں نے جو ہے وہ الڑ دی پہلی چیز قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پہ امارت مت بنانا اور قبروں پہ مت بیٹھنا بیٹھنا لائف بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے اور ویسے اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی وہ بھی منع ہے دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور امارت بھی نہ بنانا اب آپ خود سمجھتے جائیں اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ سا سا اڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگئے ہیں پھر حدیث ہے سیدنا ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی مسلم کتاب الجنائز دوہزار دوہ سو پچاس نمبر حدیث قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یہ قبریں کیوں اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی وہ آج میں پتا چل رہے ہیں بار بار قبروں کا ذکر پھر دیکھیں سن نبی دعوت کتاب المناسق چپٹر میں دوہزار بیالیس نمبر حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچاتے گا صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں یعنی دروشریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگا لینا میری قبر کے اوپر اب دیکھ لیں اب وہاں اگر میلہ لگ جائے انشاءاللہ فیلہ حال تو کوئی چاسلی نظر آ رہے اور کوئی اٹھائے تو اس کو پھر گستاہ رسول کا آ جائے گا یہاں ہوتا تو شاید کوئی معاملہ بن گیا ہوتا ہے میلہ نہ لگانا میری قبر کے اوپر دروشی پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا تم دنیا کے کسی حصے میں پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا یہ ٹینشن نہ لینا تم اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے صحیح مسلم میں کتاب الجنائے چپٹر میں دو ہزار دو سو بیالیس نمبر حدیث ہے کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کر دیں انتازہ کریں نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں مولادہ سے موجود ہے حدیث سن نبی دعوت کے اندر انٹرنیشن نمبر کے مطابق تین ازار دو سو چھے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کے کنارے پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائٹ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے کہ نشانی ختم نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریبا والدہ کی وفات کے تقریبا پچاس سال کے بعد گئے تھے وہ قبر موجود تھی نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھے یا کس طریقے سے اور زیادہ زیادہ ایک بالشت وہ آگے حدیث آ رہی ہے اب امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لے کے ہیں اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب جنائز چپٹر میں دوہزار دو سو تر تالیس نمبر حدیث لے کے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تابی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر معمور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نہ اس کو برابر کر دوں کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں اب اس میں مفتی آمجارخان نحیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا حالیٰ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا پہلے وہ حدیث آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بین عبید میں کیا تھا یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے لیکن ان کو تو پتا ہوگا مثلا یہ تو علماء کو تو پتا ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے لیکن وہ جان بوچ کے اپنے فرقے کو پریارٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا پہلے حدیث لے کے ہیں کہ صحابی قبر زمین کے برابر بنائے گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حکم دیتے تھے اور آگے حضرت علی کا کال بھی لے آئے اس کے بعد صحیح بخاری میں کتاب الجنائے چپٹر میں تیرہ سو اندوے نمبر اثر ہے صفیان تمار رحمت اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں آپشن دروست ہیں یا تو ایک بالشت قبر ہو ایک بالشت تقریباً نو انچ دس انچ تک اور جہاں زمین کے برابر ہو ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جالی تصویریں چل رہی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نہیں ہیں یہ جو یہاں سے بھی حکمران اندر جاتے ہیں قبر تک کوئی نہیں پہنچتے حجرہ شریف کی دوار کے باہر باہر ہی رہتے ہیں جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دوار آ جاتی ہے قبر مبارک نہیں لوگوں نے دیکھی ہوئی اس وقت دیکھی صحابہ تابعین تبہ تابعین نے اس وقت تک حجرہ عائشہ میں لوگ چلے جائے کرتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز تیرہ سو اکتالیس نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد گیارہ سو اسی نمبر حدیث مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ امی سلمہ اور امی حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں حضور کی دو امہات المومنین رضی اللہ عنہ کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے بیماری کے دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھیں آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ بدترین مخلوق دیکھیں بدترین مخلوق سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملات کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشنگوئی فرمائی صحیح بخاری کتاب الاتسام بالکتاب و سنہ چپٹر سات عزار تین سو بیس نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب العلم چپٹر چھے عزار سات سو اکاسی نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوھ کے سراغ میں داخل ہوا تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے صحابہ اکرام علی مردوان میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودوں نصارہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں تو یہ کہتے ہیں جی آیت کافروں کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا کہ جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ہیں وہی تم میں ہوگی لہٰذا جو جو خرابی ہیں ان کو کنڈیم کیا جا رہے تو میں بھی کیا جائے گا تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں توحید کانفرنس کرواتے ہیں وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب تو ان کا وہ میں نے مضمون پڑا انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث کا مزاگ اڑا رہا ہے اس کا تو ہم راستہ روکیں گے تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر اس سے مراد ہے فیشن کرو گے یہود و نصارہ والے تو ہم کہتے ہیں بھائیو کسی حدیث والے سے حدیث پڑی ہوتی نا تو تمہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث کا شانِ ارشاد کیا ہے یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفاظ ارشاد فرمایا تھے وہ ہے ہی پرٹیکولر شرق کے بارے میں ہے اور وہ ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق دوہزار ایک سو اسی نمبر حدیث ہے کتاب الفتن چپٹر میں فتنوں والے چپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے کچھ سے آبا اکرام علیہ مردوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی وہاں ایک درخت آیا جس کا نام تھا ذاتِ انوات وہاں مشرقین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اصلہ لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے تھے تبرک اصل کرنے کے لیے جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں کامنے فلاں مزار پر جائیں پھر آگے ہم نوکری کے انٹرویو کے لیے یہ ایک مشرقین اس وقت کرتے تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرما دیں کس نے کہا جو ہوتے بڑا دے لگتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں فرمایا سبحان اللہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو اللہ پاک ہے شرق سے اما یشرکون یہ بریکٹ میں ہے سبحان اللہ یہ کیا کہتی ہے تم نے اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة العراف کی 138 نمبر آیت پڑھی کہ جب یہودی گزرے تھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اتقاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے کہ ہم اس پر اتقاف کر لیں موسیٰ علیہ السلام پھر جب کوئی تور پر گئے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا آج آلہ کیا کچھ نہیں انہوں نے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی اتیاد دیکھیں ادھر کہہ رہے ہیں شرکی ختم ہو چکا ہے جو مرضی کرو جتنا مرضی کرو ٹھوک دے صاحب نہ کرو ختم ہو گیا ہے اس کا میں نے جواب دے دیا ہے الحمدللہ پوری ریکارڈنگ ہے ہمارے میں آپ کو اب زمین بتا دوں جو ویب سائٹ ہے www.ahlesunatpark.com اس پہ ہے اختلافی موضوعات کے مسائل پچیس ریکارڈ ہو کے لعدہ سے اپلوڈ ہوئے میں تقریبا پونے پونے گھنٹے کے ہر آج کل کا مسئلہ حضر و ناظر علم غیب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسئلے ان میں یہ بھی کیا شرک ختم ہو چکا ہے اس میں میں نے پھر سارے دلائل کا جواب دیئے تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو تم نے وہی بات کر دی پھر آپ نے فرمایا یہ جو بخاری مسلم میں ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت ان میں سے اگر کوئی شخص گو کے شد سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے اب بات کلیر ہوگی اس سے مرحال فیشن نہیں ہے تو ان ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب مارے لیے بہت اترام والے ہیں لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث ساروں کی اپینین سنیں اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ جائے گی ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا اس کو باقی مقتلہ فکر کی بات نہیں سمجھ جائے گی اسی طریقے سے بریلوی اور جو بندی شیعہ اپنے اپنے علماء سے پوچھیں گے دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی یہی کام تو ہم بھی کرتے رہے بچپن سے ہمیں تو بڑا زوم تھا ہمارے سے تو بڑا کوئی محبے رسول ہی نہیں ہے اور جب پتا چلا کہ ہم سے بڑا گستاف ہی کوئی نہیں ہے ہم نے کس چیز کو دین کا نام رکھ لیا ہوا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں یہ بالکل واضح چیزیں ہیں آج امت کی حالت دیکھ کر اندارہ لگایا جا سکتا ہے اچھا اب اس ان احادیث پڑھنے کے بعد فتوہ اگر میں خود لگاتا نہ تو بڑا کڑوا لگتا اب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب محترم جو ہے انہوں نے جہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے نا اس مکتبے میں جو استاد رہے ہیں جن کو احمد بریلوی صاحب بھی بہت بڑا بزرگ مانتے تھے میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جن کو پاکستان میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ ہیں سید محمود احمد علوسی بغدادی المتوفہ بارہ سو ستر ہجری آٹھ سے تقریبا دو سو سال پہلے علامہ علوسی مشہور ہے ان کی تفسیر روح المانی مشہور ہے دیوبند بریلوی تو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں اہل حدیث کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کا کوئی چیز نکال نہیں ہوتی ہے دیوبندیوں بریلویوں کو سمجھانے کے لیے تو وہاں سے نکال لیتے ہیں جسے میں یہاں سے ایک چیز نکال لوں جو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ یہ بغداد یورسٹی میں رہے ہیں یہ پرانے بزرگ ہیں آیسے ڈیڑھ دو سو سال پہلے وہ کیا کہتے ہیں تفسیر علوسی میں تفسیر رول مانی میں دو سو اٹھتیس نمبر پیج پہ پندرہ نمبر جلد کے اندر جو مطبع امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے جو بند نے کی ہے ترجمہ کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس بات پر امت کا اجمع ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے سباب کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا مارتیں بنانا ہے یہ میرا فتوہ نہیں میرے ساتھ نہیں کسی نے لڑنا یہ بزرگ ہیں ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گمبدوں کو گرانا واجب ہے کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو سورہ توبہ میں ہے نا منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی اور علامہ لوسی کہہ رہے ہیں یہ مزاروں پر بنے ہوئے گمبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتن ہے اور ہے واقعی ادھو تو پتا چل کہ منافقین ہے یہاں تو محبت کے نام پر کسی کو ویم بھی نہیں ہونا اس لیے بڑا فتن ہے توبہ توبہ الفاظ دیکھیں اس سے بھی زیادہ نقصان دے ہیں اور آگے وجہ یہ نہیں بتائی کہ مجھے کوئی پرسنل ناپسند ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر رکھی گئی ہے وہ صحیح مسلم کی عدیس قبروں کو پکا مت کرنا ان پر امارتیں مت بنانا اچھا یہاں بھی میں بتاؤں کیا ہوتا ہے میرے استاد غلام صلیدی صاحب جن کی شرح صحیح مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے مفتی منی برمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الہدیس ہیں اور بریلوی مقدف حکر میں اس وقت ٹاپ آف دلیسٹ پرسنیلٹی ہیں ان کو میں نے فون کیا آج سے دو سال پہلے تو میں نے کہا جی آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آتی ہے قبروں پر مارتیں مت بناو تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ گمبت نہیں ہے تو میں نے کہا جی گمبت کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہوتے وہ سائیڈوں سے دیواریں کھڑی کر کے اوپر آتا ہے لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری تو میں نے کہا اچھا آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی بھی ہو اسی قبر کے اوپر ایسے مارت کھڑی کر کے قبر اونچی کر دی کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے قبر پر مارت اس میں فوق کے الفاظ نہیں علاقے ہیں وہ ٹیکنیکلی ٹھیک بات کر رہے ہیں عربی میں اس کے لیے فوق ہوتا ہے علا ہوتا ہے پر اپان اور آن اس کا فرق تو میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر مارت نہیں آنی چاہیے کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے تو میں نے کہا بھی علی بن عثمان عجویری صاحب کی جو قبر ہے لاہور میں داتا دربار جس کو کہتے ہیں مشہور وہ قبر تو تیخانے میں ہے اس کے اوپر مارت بنا گیا اس کو اوپر لائے گیا اور اوپر سے بھی باہر اوپر اتنی نکلی ہوئی ہے آپ یہی کہہ رہے تھے نا آپ خموش ہوگے آگے سے میں نے کہا بولیں کہتا ہے نہیں میں نے بس آپ کو بتا دیا نا اور میں نے کہا بتائے آپ نے تو بتا دیا لیکن یہ بتائے نہ غلط ہے کہتے ہیں میں نے نہیں اس پر خوش کہنا اب ہم یہی پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا یہ لوگ عزیز ہیں اسی لیے اس پمفلٹ کے اوپر ہم نے ایک جملہ لکھا تھا جو بڑا کڑوا لگا تھا وہ بالکل صحیح لکھا ہے اس کے اوپر سارو کے اوپر لکھا ہے ہر پیج میں فرقہ واریت سے بچ کر مرشد کامل امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنے بزرگوں سے زیادہ اہمیت دینے والوں کے لیے جو اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کسی اور کی باتوں کو پرارٹی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے خود سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلاند نہیں کرنی عدیثوں پر جس کی مردی باتیں بلاند کرتے ہیں پھروں تو یہ بات سمجھیں